لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنت کے چشموں کی بات ہو رہی تھی تو اس زمن میں آج ہم بات کرتے ہیں جنت کے ایک چشمے جس کا نام ہے تسنیم جس کا خالص پانی صرف اللہ کے مقرب لوگوں کو ہی پینے کے لیے دیا جائے گا ابرار لوگوں کو جو درجے میں مقرب لوگوں سے کم ہوں گے امدہ شراب میں تسنیم کا پانی ملا کر پینے کو دیا جائے گا اب اس زمن میں سورہ المطفشین جو ہے اس کی چند آیات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آیہ نمبر ٢٠٢ سے آیہ نمبر ٢٨٨ تک آیہ نمبر ٢٠٢ میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار لفی نعیم بے شک ابرار یعنی کہ نیک لوگ عیش و آرام میں ہوں گے علی الارائی کی انظرون بلند مسندوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے تعریف فی وجوہہم نظرت النعیم اے چان لے گا تو ان کے چہروں پر تری اور تازگی عیش و آرام کی پلائے جائیں گے ان کو خالص شراب سربہ مہر ختامہو مسک مہر ہوگی اس پر مشک کی وَفِ ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ اور اس کی تو رغبت کرنی چاہیے رغبت کرنے والوں کو وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمُ اور اس میں آمیزش ہوگی ملا ہوا ہوگا اس میں تسنیم تسنیم کی اس میں آمیزش ہوگی عَيْنَنْ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے مقرب بندے پھیئیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو کیا خوبصورت اللہ تعالی نے اس کا نقشہ کھینچا ہے اور ساتھ یہ بتایا ہے کہ اس پہ کیا کیفیت ہوگی اور وہ لوگ کس کیفیت میں ہوں گے آرام سے بیٹھے ہوں گے جنت میں اللہ اکبر بلند مسندوں پر بیٹھے ہوں گے نظارے کر رہے ہوں گے اور ان کے چہروں پر ترو تازگی عیش و آرام بالکل نمائے ہوگا جیساً دنیا میں آپ دیکھتے ہیں جو انسان عیش و آرام میں ہو یا جو انسان پرسکون ہو عیش و آرام چھوڑے جو انسان پرسکون ہو نا اس کے چہرے پہ نظر آتا ہے کہ یہ سکون میں اتمیلان میں ہے اور جو آدمی غصے میں رہتا ہے اس کے چہرے پہ غصہ رہتا ہے جو آدمی غمگین ہوتا ہے اس کے چہرے پہ غم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب ان کے چہروں پر یہ جو اثرات ہوں گے تاثرات ہوں گے تری ترو تازگی ہوگی عیش و آرام ہوں گے سکون کی آثار ہوں گے اور پھر ان لوگوں کو ایک ایسی چیز پلائی جائے گی جو خالص ہوگی پہلے کسی کے لیے کھولی نہیں گئی ہوگی دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں نا جو فیکٹری سے سیلڈ چیزیں آتی ہیں اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ don't use it if seal is broken کہ بھئی اس کو آپ استعمال لگ رہے اگر سیل اس کی بریک ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے کسی نے اس میں کوئی ڈال دیا ہو یا اس میں سے کوئی چیز لیک ہو گئی ہو تو اس لیے سیل ہو تو یعنی کہ بالکل فریش پیک ہے تو اس لیے اللہ تعالی نے کہا کہ بلکل ان کے لیے خاص ان کو سرف کی جائے گی اور وہ پیک ہوگی اور صرف وہی اس کے اوپر سے ان کے لیے ہی اس کے لیے اس کے اوپر سے مشک توڑی جائے گی اس کے اوپر سے جو مہر ہے وہ توڑی جائے گی پھر انہیں پلائی جائے گی تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ خطاب ہوں اور مہر بھی ہوگی مشک کی یہ تمہاری دنیا کی مہریں نہیں ہوں گی مشک کی مہر ہوگی کہ جب وہ ہوگی اوپر سے ہٹے گی تو خوشبوئے نکلیں گی اس میں سے اللہ اکبر خطامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون تو جن کو رغبت ہے نا جنتگی انہیں رغبت کرنی چاہیے ایسی چیزوں کی یہ رغبت کرنے والی چیز ہے یہ چاہنے والی چیز ہے اس کو چاہو اس کو پانی کی آرزو کرو اللہ اکبر میرا رب کہہ رہا ہے کہ اس کو رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی یعنی اس چیز کی شان اور کیا بیان کروں کہ رب خود کہہ رہا ہے کہ رغبت کرنے والوں کو اس کی رغبت کرنی چاہیے اللہ اکبر وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم اور اس میں تسنیم کی آمیزش ہو اور تسنیم کیا ہے یہ تو میرے رب کا کرم ہے نا اگر اللہ چاہتے تو تسنیم نہ بیان فرماتے بس ختم ہوگی اگلی آیت پر چلے جاتے لیکن میرے رب کا یہ بھی بڑا رحم ہے بڑا کرم ہے کہ قرآن میں چیزوں کو کھول کھول کر بیان فرمایا ہے اگلی آیت میں بیان فرماتے ہیں کہ تسنیم کیا ہے جس کی آمیزش کریں گے یہ ایک عین ہے کیا ہے ایک چشمہ ہے یہ ایک چشمہ ہے جس سے پییں گے وہ جو مقرب ہوں گے اللہ اکبر تو جو مقرب ہوں گے ان کو تو ملے گا کیا یہ چشمہ اور جو یہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اب بات ہو رہی ہے ابرار ہوں گے ابرار کو وہ چشمہ نہیں ملے گا بلکہ اس چشمہیں تسنیم سے لیا گیا پانی ان کی شرابوں میں مکس کیا جائے گا تو وہ صرف آمیزش والا پانی پییں گے اللہ اکبر تو سوچو ابرار جن کو چشمہ ملے گا اس کا کیا حال ہوگا سبحار اللہ سبحار اللہ یعنی بندہ اگر قرآن پر غور کرے تو یہ باتیں پتا چلے نا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ چشمہ تو ہم دیں گے مقربوں کو اور ابھی تم سے جو ذکر کر رہے نا مہر والی شراب کی وہ ابرار کے لیے ہے تو ابرار تو آمیزش والی شراب پینگے اور جو مقرب ہوں گے ان کو تو چشمہ دے دیں گے اللہ اکبر اس لیے حضور نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنے رب سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو اللہ اکبر اللہ اکبر سارعو سارعو دھڑو دھڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف اس جنت کی طرف کہ جس کی عرض جس کا وٹ تمہارے وہم و گمان سے بھی بڑا ہے اللہم صلی و سلیم مبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم